پاکستان میں صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں صوبہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد وہاں پہ کیر ٹیکر چیف منسٹرز اپوائنٹ ہو گئے ہیں اور انقریب ان کی کیر ٹیکر کیابنٹس جو وہ بنائیں گے وہ بھی اعلان ہو جائیں گی وہ بھی کام شروع کر دیں گی اب اس موقع پہ کیر ٹیکر گورنمنٹس آخر کیا کرتی ہیں کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی ہیں ان کے فنکشنز کیا ہیں اور کیا یہ واقعی ضروری ہیں دنیا میں بہت کم ملک ہے مجھے نہیں معلوم کہ اب کوئی ملک ایسا ہے جہاں پہ ایک خاص طور پہ ایک نئی کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جاتی ہو انتخابات کے موقع پہ آ بنگلہ دیش نے اس کا تجربہ کیا تھا اور اب بنگلہ دیش نے بھی اسے ترک کر دیا ہے اکثر ملکوں میں جو حکومت پہلے سے برسر اقتدار ہوتی ہے منتقب حکومت وہی کیر ٹیکر گورنمنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کی اختیارات بہت کم ہو جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس بہت سے اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں اور اگر کیر ٹیکر گورنمنٹ نے کچھ کرنا بھی ہو کوئی میجر کام کرنا ہو تو اس کی بھی وہ الیکشن کمیشن سے پہلے منظوری لیتے ہیں پاکستان میں ہمارے آئین کے اندر ایک خاص کیر ٹیکر گورنمنٹ کی پرویشن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزولف ہو جائے یا کسی اسمبلی کے مدد پوری ہو جائے تو پھر ایک نئی حکومت بنائی جائے گی انتخاب کے مدد کے دوران یعنی نوے دن اگر اسمبلی پری میچولی ڈیزولف ہو جائے اور ساٹھ دن اگر اسمبلی اپنی مدد پوری کر لے تو اس پیریڈ کے لیے ایک ٹیکر گورنمنٹ بنیں گی اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے اور اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار ہے کہ وہ کیسے بنیں گی آؤٹ گوئنگ اسمبلی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کوشش کریں گے پھر پارلیماننگ کمیٹی کرے گی کسی ایک نام پہ متفق ہونے کے لیے نہیں تو پھر وہ دونوں کے تجویز کردہ نام وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے وہ اسے مقرار کر دیں گے یہ پھر الیکشنز ایکٹ دوہزار سترہ کا اس کے چیپٹر فورٹین کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر ہے اور آج میں اس کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے کہ واقعی کیٹیکر گورنمنٹ کتنی اہم ہے اور اس کی کی واقعی ضرورت ہے دیکھیں اس کے جو چار بڑے فنکشنز بتائے گئے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات جو ہیں ان کو دیکھے گی جو کہ افیرز آف دی پروونس چلانے کے لیے یا افیرز آف دی سٹیٹ چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں نمبر دو جو ہے وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا کہ وہ انتخابات قانون کے مطابق کرا سکے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جو کیٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کام صرف انتظامی معاملات میں اسے اسسٹ کرنے کا ہے وہ بھی الیکشن کمیشن جہاں چاہے جہاں ان سے مانگے وہ ان کو اسسٹ کریں پھر اس کے بارے میں انہوں نے پانچ باتیں ایسی بتائی ہیں کہ ان کی یہ ایکٹیوٹیز ہوں گی یعنی آپ دیکھئے کس کلیریٹی کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں چیزیں اس چیپٹر کے اندر رسٹرکٹ ڈیر ایکٹیوٹیز تو دا فالنگ اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہوں گی جو روٹین ہوں جو نان کنٹروورشل ہوں غیر متنازے ہوں ارجنٹ ہوں بہت ضروری کرنی ضروری ہے ان کو تین مہینے تک پوسپون نہیں کیا جا سکتا وہ ایکٹیوٹیز کریں اور وہ پبلک انٹرسٹ میں عوام کے مفاد میں کریں پھر کریں اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ ایکٹیوٹیز کریں وہ ریورسیبل ہوں یعنی ان کو واپس کیا جا سکے جب کوئی منتخب حکومت آ جائے گی نوے دن کے بعد سارے دن کے بعد تو ان کو ریورس کرنا چاہے تو وہ کر لیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسا فیصلہ کر لیں جو ریورسی نہ ہو سکے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو کے ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ امپارشل ہوگی ہر شخص کے لیے اور ہر سیاسی جماعت کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے گی فرد کا یہ کسی پارٹی کا تو ہمارے قانون بنانے والوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکتی اس کی بھی ایک فرش دی گئی ہے اور وہ ساتھ چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسا پالیسی ڈسیئن نہیں لے گی جو کہ بہت ہی ارجنٹ نہ ہو اگر کوئی بہت ارجنٹ پالیسی ڈسیئن ہے تو ٹھیک ہے لے لیں مزنہ پالیسی ڈسیئن تو لے ہی نہ کوئی ایسی پالیسی نہ بنائے جو آنے والی حکومت کے ہاتھ باندھ دے کہ آپ نے پالیسی بنا دی اب حکومت اس کو کوئی اور پالیسی بنانا چاہ رہی ہے تب اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کوئی بڑا کانٹریکٹ نہ کسی کے ساتھ سائن کریں پھر یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل نیگوسیئیشنز میں تو بالکل انٹر نہ کریں آپ چونکہ ہمارے صوبائی حکومتیں بھی کرتی ہیں بہت ساتھ بینل اکوامی اداروں کے ساتھ تو وہ بھی کہا کہ آپ اس کی نیگوسیئیشنز میں آپ مہربانی کر کے شریک نہ ہو کوئی بڑی پرموشنیں اور اپوائنٹمنٹس بھی نہ کریں پبلک افیشنز کی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی نیا بندہ پوائنٹ کر لیں یا اس کی پرموشن کر دیں سوائے اس کے کہ جہاں وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہو اور بہت ارجنٹ ہو تھوڑی مدد کے لیے کریں اگر بہت ضرورت ہو اور وہ ارجنٹ ہے تو کر لیں اور پھر یہ ہے کہ آپ پبلک افیشلز ہیں ان کی ٹرانسفرز وغیرہ بھی نہ کریں حتیٰ کہ وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوں لیکن وہ بھی تب جب آپ الیکشن کمیشن سے اس کی منظوری لے لیں یہ بہت اہم بات ہے سمجھنا کہ دیکھئے جو سوائی حکومت ہے اس کا ایک بڑا اختیار تو یہ ہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آفیسرز کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیپلائی کر لے ٹرانسفر کر دے تو وہ بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے دو شرطیں ہیں وہ بہت ضروری ہو اور اس کی پہلے منظوری لی گئی ہو الیکشن کمیشن کے ساتھ تو یہ ایسی باتیں ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیٹیکر گورنمنٹ کا تو بہت ہی محدود دارائے کار ہے اتنا محدود ہے کہ بعض کاتی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آفٹرال ضرورت کیا ہے چیف منسٹر ہوں گے یا اس کے منسٹرز ہوں گے وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے تین دن کے اندر اندر اپنے لائیبیلٹیز اور ایسٹس کے سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں گے اور الیکشن کمیشن اس کی تشہیر کر دے گی کہ یہ لوگ کے ایسٹس ہیں تاکہ اگر اس میں بعد میں کوئی اضافہ بغیرہ دیکھا جا سکے تو اس کے لیے بھی وہ آہ لائیبل ہوں تو اس کے بارے میں سوچنے کے بعد میری طرح یہ ہے کہ حقیقتا ہمیں بھی کوئی آہ کےٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہی کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے بحیثیت کے ٹیکر گورنمنٹ کے ہاں ان کے دارہ کار کو رسٹرکٹ کر دیا جائے ان چیزوں کی روشنی میں کہ وہ یہ باتیں نہ کر سکیں اس دوران میں کیونکہ جو نئی کے اٹیکر گورنمنٹ آتی ہے وہ تین مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے ہوتی ہے اس کو پہلے آ کے تو معاملات کو سمجھنے میں مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا حکومت کیسے چل رہی ہے کیا ایشوز ہیں کیا اس پر مسائل ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کچھ فیصلے کرتی ہے تو وہ بھی کوئی بہت شور نہیں ہوتے تو تھوڑا سا جب وہ بریف ہو پاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کرنے کے لیے وقت ختم ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس کو سیریسٹی سوچنا چاہیے کہ واقعی ہمیں ایک الگ سے نئی کیٹ ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے اور پھر اگر یہ بنانی ہی ہے تو کم اس میں چند باتوں کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے یہ وضاحت تو موجود ہے کہ کیٹ ٹیکر گورنمنٹ کے وزراء اور جو اس کے سربراہ ہیں یعنی چیف منسٹر یا پرام منسٹر وہ خود یا ان کی فیملی میمبرز الیکشن مہیسا نہیں لے سکتے یہ تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کیا وہ نیوٹرل لوگ ہوں گے یا وہ کسی سیاسی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں یعنی سپیرٹ تو یہ ہی ہے کہ وہ امپارشل ہوں گے تو وہ کیسے ہوں پارشل ہوں گے کسی سیاسی جماعت کے ہوں گے تو اس کی کوئی مزید سراحت کر دی ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہ ہو بزید شرط وضاحت کی ضرورت ہے لیکن یہ بہتر یہ ہوگا کہ کے ٹیکر گورنمنٹ کا کانسپٹ کو ری وزٹ کیا جائے جب اگلی اسمبلی آ جائے نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ اس پہ کرنی ضروری ہے تو ایک کانسٹیچوشنل امنمنٹ کر دیں یا اس قانون کے اندر ترمیم کر دیں یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پل ڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں موسیقی